مسجدوں میں سفید لباس کے ساتھ بالخصوص جمعت المبارک میں آنے کی تلقیم کی اور پوری طرح سے صفائی سپسائی کا احتمام کرنے کا حکم دیا اس طرح مسجد کے اندر لسن کھا کے آنے سے پیاز کھا کر کے آنے سے وہ چیزیں جن میں بدبو ہوتی ہے ان کے کھا کر آنے سے روکا گیا ہے کیوں اس لیے کہ ساتھ والے بیٹھے شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے جب وہ مسجد میں سرسوں کے تیل کے دیئے ہوتے تھے کسی زمانے میں آپ نے دیکھے ہوں گے یہ مٹی کا تیل کیونکہ بدبودہ ہوتا ہے مسجدوں میں نہیں جلایا جاتا تھا سرسوں کے تیل کے دیئے ہوتے تھے تو اس کو لوگ مسجد میں جلا لیا کرتے لیکن آلہ حضرت جب اس کو مسجد میں روشن کرتے تو پہلے مسجد سے باہر لے جاتے پھر اس کو آگ لگاتے پھر واپس مسجد میں لے کے آتے تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں فرمایا کہ یہ جو دیا سلائی ہوتی ہے جب اس کو جلایا جاتا ہے اس میں گندک ہوتی ہے تو بدبودہ نکلتی ہے میں گوارہ نہیں کرتا کہ اتنی بدبودہ بھی اللہ کے گھر میں پھیلے تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے آپ گھر بناتے ہیں اللہ آپ کو اچھا پاکیزہ ستھرا کشادہ خوبصورت گھر دے جس کا نہیں اللہ انہیں بھی عطا کر رہا لیکن اس کے لئے جب آپ باقی ضروریات کے لئے چیزیں رکھتے ہیں کہ یہ فلان ضرورت کے لئے ہے یہ جگہ فلان ضرورت کے لئے ہے تو اس پر نماز کے لئے جگہ ضرور رکھیں اس سے کیا ہوگا بچوں کے نفسیات میں یہ بات شامل ہوگی کہ یہ وضو کے لئے جگہ ہے یہ نماز کے لئے جگہ ہے اور اس کے اثرات ان کے نفسیات کے اوپر برتب ہوگی تو عموما ہم ہر چیز بنا لیتے ہیں لیکن یہ جو ضروری چیز ہے دن میں پانچ مردہ جس کا معاملہ ہے اگر مرد مسجد میں جاتے ہیں تو خواتین تو گھر میں ہوتی ہیں تو یہ احتوام ہونا چاہے گی یہ سپیشل وضو کی جگہ ہے یہ نماز کی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں مسجد البیت گھر کی مسجد یہ شرن مسجد تو نہیں ہوتی ہے جو حکام اس مسجد کے ہیں وہ اس مسجد کے نہیں ہوتے لیکن مسجد بیت اس کی اپنی برکات ہے اور وہ ہر گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے جس کو مسجد بیت آپ قرار دیں وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے بعد میں آپ تعمیر ثانی کرتے ہیں تو وہ جگہ بدلی بھی جا سکتی ہے جو حقیقی مسجد ہوتی ہے وہ تو تبدیل بھی نہیں ہو سکتی لیکن یہ مسجد بیت تبدیل ہو سکتی ہے تو خوبصورت ایک گوشہ گھر کا مسجد بیت کے طور پر مختص کرنا چاہیے گھر میں ضرور وضو کی جگہ بنانی چاہیے اس کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں اسی طرح مسجدوں کی صفائی سترائی کا خیال رکھیں آج کل یہ اچھی بات ہے کہ مساجد کے اندر خادمین مسجد یہ ہماری ہی خون پسینے کی کمائی سے رکھے گئے ہیں لیکن کبھی خود بھی مسجد کی صفائی کریں بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ سال میں کم از کم دو ایک مرتبہ ضرور ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو لے کر دوستوں کو لے کر مسجد کی تفصیلی صفائی کریں مولی صاحب کے پاس جائیں کہیں کہ حضرت ہم ایک دن دینا چاہتے ہیں مسجد کی صفائی کے لئے تو پورا لنگوٹا کس لیں اچھی طرح سے اور مسجد کو دھویں بھی صفیں بھی خوب جھاڑیں اس کی اور اس کی دیگر دیواروں پر پکھوں پر لگی ہوئی گرد میل جھاڑے پورا دن لگ جائے چاہے اگر آپ ہر مہینے یہ دن نہیں دے سکتے تین ماہ بات دے دیں چھ ماہ بات دے دیں سال بات دے دیں ایک مرتبہ ضرور کریں اس کے بعد جو سکون ملے گا میں اسے بات کرنا میں بتاؤں گا مسجد کو صاف کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے جب وہ مسجد کو دو رہا ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو دو رہا ہوتا ہے جب وہ مسجد سے کوئی گندگی والی چیز کوئی مہلی چیز یا کوئی تنکا یا کوئی کورا باہر نکالتا ہے اللہ اس کے دل سے گناہوں کے کورے نکالتا ہے تو یہ ضرور احتمام کریں اپنے محلے کی مسجد میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے جائیں اپنے دوستوں کو ساتھ لے لیں اپنے ملازموں کو ساتھ لے لیں تو ساتھ لے کے آج مسجد ہم نے دونی ہے اور لگوٹاکس کے مسجد کی صفائی کریں دیکھنا پر کیا ضرور ملتا ہے مسجد نبوی میں ایک قاتون تھی ہبشیہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی ایک دن میرے حضور نے فرمایا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس کو دیکھ نہیں رہا عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی تو فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کے جنازے کا عرض کی حضور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندوں پہ ہیں اور ہم نے سوچا کہ وہ ایک عام سی خاتون ہے اور ہم نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا جنازہ پڑا تدفین کر دی اللہ کی محبوب نے فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کی گھر کی صفائی کرتی تھی پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو صحابہ کے ہمراہ اتنا مصروف وقت تھا اللہ کی محبوب کا لیکن حضور نے وقت نکالا قبرستان میں تشریف لے گئے اور جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کہ اللہ کی محبوب نے دعا مان یہ کون سی خاتون ہے یہ وہ خاتون ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی یہ ساری چیزیں ہیں یہ غور کرنے کی ہیں تو ہمارا اسلام ہمارا دین سترائی کا دین ہے پاکیزگی کا دین